سعودی ریکنگ نیوز میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر جتنے بھی غیر ملکی موجود ہیں ورکر حضرات موجود ہیں اور خاص طور پر جو ہیں وہ پاکستان ایڈیا سے گئے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے حق میں جو ہے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ان کے حق میں جو ہے ایک بہت ہی بڑا قانون جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے تو جو کفیل کمپنیاں ہیں ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اور جو غیر ملکی ورکر حضرات ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشکبری ہے تو بڑی خوشکبری کیا ہے پہلے نمبر پر یہ اگر آپ کو کوئی کفیل یا کمپنی کام پر بلواتی ہے اور آپ وہاں پر بے روزگار بیٹی ہوئے ہیں آپ کو کام نہیں ملا یا وہ آپ سے کام نہیں کروا رہے تو کمپنی کفیل کو دو لاکھ ریال تک کا جرمانہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کو کسی نے ویزا دیا ہے وہاں پر بلوائے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو وہاں پر جو ہے فراڈ کیا گیا ہے کام نہیں مر رہا یا کام نہیں دے رہے تو آپ وزارت العمل سے جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں اور ان سے رجوع کر سکتے ہیں پھر بھی یہ دو لاکھ سے دس لاکھ ریال کے درمیان جو ہے وہ اس کو جرمانہ کیا جائے گا اس کے علاوہ اس کو جیل میں بھی بیجا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ترحیل کے ذریعے ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو آپ تمام لوگ جو ہیں اس کو یہ نیوز جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ہے غیر ملکیوں پر جو ہے وہ جرمانے بھی آئیت کیے گئے ہیں سعودی عربیہ گورنمنٹ کے جانب سے ایک بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ بھی شیئر کی گئی ہے وہ یہ کہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں جنہوں نے آن لائن ریجسٹریشن نہیں کی ہوئی اگر آپ تمام لوگ اسی طرح گاڑی چلائیں گے پانچ ہزار ریال جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کیا جائے گا ریجسٹریشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹیکسی سروس اسی لیے آپ چلا سکتے ہیں بغیر ریجسٹریشن کے اپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ ٹیکسی نہیں چلا سکتے اور جو وہاں پر ایک کیب لے رہے ہیں ٹیکسی جو ہے اویل کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی اس گاڑی کے اندر نہ بیٹھے جس کے پاس ریجسٹریشن آن لائن نہیں ہے یا پھر ویریفکیشن نہیں ہوئی اس کی اور اس کے پاس ایپ نہیں ہے ایپ کے ذریعے جو ہے وہ رائیڈ نہیں کر رہا تو آپ تمام لوگ جو ہیں اس گاڑی میں مت بیٹھیں اگر آپ جان بوجھ کر بیٹھیں گے تو آپ کو بھی جرمانہ کیا جائے گا اور تیسے نمبر پر جو ہے بڑی اپ ڈیٹ غیر ملکوں کو جرمانے کرنے کے حوالے سے ان پر ریسٹریشن لگانے کے حوالے سے سعودی عرب مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے بہت زیادہ جو لوگ تصاویر کھینچتی ہیں جس سے لوگوں کی پرائیویسی جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے یا لوگوں کی تصویر ان تصویروں کے اندر آتی ہے تو لوگ جو ہیں کمپلین کرتی ہیں تو سعودی وزارت حاج عمرہ کی جانب سے جو ہے یہ بھی خصوصی طور پر جو ہے بڑی نیوز شیئر کی گئی ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے اس طرح کی حرکت بلکل بھی مت کریں اگر آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو آپ کے خلاب بھی سخت کاروائی کی جا سکتی ہے تو یہ سعودی عرب سے جو ہے یہ نیوز جو ہے وہ شیئر کی گئی تھی آپ تمام لوگ اس پر عمل کریں